موسیقی ہیلو ایفریون بیلکم بیکٹو می نیو ویڈیو آج میں آپ لوگوں کو پنیر پراتھا کی بہت ہی آسان اور ایزی ریسپی بتانے والی ہوں اور یہ ریسپی ایسی ہے کہ آپ بچوں کو اپنے ٹیفن میں بھی دے سکتے ہیں ہزبن کو لنچ میں بھی دے سکتے ہیں کیونکہ بہت ہی اچھے لگتی ہے چاہے آپ صبح سے بنا کر کے شام تک رکھ دیں گے پھر بھی ٹیسٹ میں کوئی چینجنگ نہیں آتی تو سب سے پہلے میں نے یہاں پہ پنیر کو اچھی طریقے سے ہاتھوں سے ہی اپنے پھوڑ لیا کہ اتنے لوگ ادھو کھس کرتے ہیں لیکن میں نے ہاتھوں سے ہی کر لیا ہے اور پیاس تھوڑی سی کٹ کر کے ڈالے ہیں اور تھوڑی سی ہری دھنیا ڈالی ہے اور باریک باریک ہری مرچ کٹ کر کے ڈالے ہیں اگر بچوں کو دے رہے ہیں تو آپ مرچ کی قوانٹیٹی کم رکھ سکتے ہیں اور میں نے یہاں پہ 1 ٹیبل سپون لیا ہے دھنیا پاوڈر اور ہاپ ٹیبل سپون سی بھی تھوڑا سا کم میں نے لیا ہے لال مرچ پاوڈر کیونکہ ہماری مرچ جہنا بہت زیادہ تیک ہی ہے اور اس کے علاوہ بس یہاں پہ آپ کو نمک لینا ہے اور اس کے علاوہ بس ہنے اچھی طریقے سے مکس کرنا ہے اور کچھ بھی ایکسٹر چیز نہیں ڈالنی ہے کیونکہ بہت زیادہ ایکسٹر ڈال دو تو بچوں کو بھی زیادہ مسائلے والی چیز پسند نہیں آتی ہے اور پانیر کا فلیور پھر بلکل نہیں ملے گا آپ کو ٹھیک ہے تو میں نے دیکھے آپ ہلکے ہلکے ہاتھوں سے ہی اسے مکس کرنا ہے کیونکہ اگر زیادہ چلائیں گے نا تو بلکل ہی میش ہو جگہ پانیر اور پھر صرف مسائلہ ہی دیکھیں گے اور اوپر ہری میچ اور پیاز ہی دیکھیں گے تو اس لیے ہلکے ہلکے ہاتھوں سے آپ ملائیں اور اس کے علاوہ پھر میں نے یہاں پہ آٹا آلیڈی گون کے رکھا ہوا تھا تو آپ لوئی لے لے اگر آپ کو بہت ہی چھوٹے چھوٹے پسند ہے تو آپ چھوٹی بھی بڑھا بنا سکتی ہیں اور اگر زیادہ بڑے پسند ہے تو پھر آٹے کی کونٹیٹی زیادہ لینا ہے اور اس میں پانیر بھی زیادہ بھر کے ہی ہمیں ڈالنا ہے لیکن بچوں کے لیے تو آپ کوشش کریں کہ کم ہی آٹا لیں اور کم ہی پانیر ڈالیں کیونکہ سوفٹ اس طریقے سے بہت ہی سوفٹ بنتے ہیں اگر چھوٹے اور پتلے پراتے ہوتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس طریقے سے ہاتھوں سے گھوما گھوما کے میں نے کٹوری ٹائپ سے بنا لیا اب جو لوگ ایکسپرٹ ہوتے ہیں کھانا بنانے میں ان کو پتا ہوگا یہ کیسے بناتے ہیں تو اس طریقے سے بنا کر کے میں نے پانیر اس میں فیل کر دیا اور پانیر بھرنے میں کوئی بھی کنجوسی نہیں کرنی ہے میں نے تو بھر بھر کے پانیر ڈالا آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس کے علاوہ پھر اس کو ایسی گھوما گھوما کر کے پیک کر لیں گے اور اب یہ ہمارا لوگی جو بلکل بن کے ریڈی ہو چکا ہے بھیلنے کے لیے اب یہاں پہ میں نے یہاں پہ سوکھے ہاتھے تھوڑے سے لیا ہے اور اسے ملا لیا ہے اور تھوڑے سے کیونکہ پھر بھیلنے میں دکھت ہو جاتی ہے اگر ہاتھا نہیں لگا اوپر سے ڈرائے تو اب یہاں پہ میں نے دیکھے ہلکے ہلکے ہاتھوں سے ہی سے بھیل رہی ہوں ورنہ کیونکہ اس میں پیاز ہے آپ چاہے نا تو پیاز کو چاپ کر کے بھی ڈال سکتے ہیں اس طریقے سے آپ کا جو پراتا پھٹے گا نہیں لیکن میں نے کٹ کر کے ڈالا کیونکہ مجھے تھوڑے پیاز جوڑے کھڑے کھڑے اور سابت اچھے لگتے ہیں اس میں پانیر میں زیادہ مکس کیا ہوا مجھے پسند نہیں ہے تو اس طریقے سے ہلکے ہلکے اور بیلنے میں بلکل بھی کوئی دکھت نہیں ہوتے بہت ہی آسانی سے بیل جاتا ہے دیکھ سکتے ہیں بہت ہی آسانی سے ہلکے ہلکے ہاتھوں سے بیل لیا میں نے اور بہت ہی اچھے بہت بڑے کونٹیٹی میں بن گیا ہے مجھے لگتا ہے بہت چھوٹو سا ہوگا لیکن بہت ہی بڑا پراتا ہے اتنا بڑا پراتا ہے کہ ایک میں ہی شاید پیٹ فول ہونے والا ہے ادھر میں نے ادھرک والی چاہے بھی چڑھا دیئے کیونکہ بہت ہی مزہ آنے والا ہے اور ایونگ کے ٹائم ہے تو اور بھی اچھا لگتا ہے بہت ہی مزہ آنے والا ہے اور اس طریقے سے ہلکے ہلکے ہاتھوں سے دبا دبا کے اس کو کرنا ہے اور گائز ایک چیز بتا دے رہی ہوں اگر آپ کے نہیں بھی پھول لیں پانیر کے پراتے پھر بھی سوفٹ ہوں گے تو اس میں کوئی دکت نہیں آپ دیکھ سکتے ہیں پیاز باہر ہے کیونکہ پیاز تھوڑے سے بڑے بڑے ہم نے ڈالے تھے تو کوئی دکت نہیں ہے اگر نہیں بھی پھول لیں تو لیکن اگر چاپ کر کے آپ ڈالیں گے لیکن ہمیں ٹیسٹری اس کا پسند ہی ایسے ہے میرے ہزمنٹ کو بھی ایسی پسند ہے تھوڑے پیاز بڑے بڑے تو ٹھیک ہے اس طریقے سے ہم نے اوئل تھوڑا سا اوپر لگایا اور جو ہے اس طریقے سے پلٹ کے میں نے اچھے طریقے سے سکھا ہوا ہونا چاہیے کوئی شرط نہیں ہے اس میں آپ کا پانیر کا پھولے ہی آلو کے پراتے بہت ہی اچھی طریقے سے پھولتے ہیں کیونکہ اس میں بلکل باریک ہوتے ہیں آلو اور ساری چیزیں اور یہ پانیر بھی دردرہ ہے اور پیاز بھی تھوڑے بڑے ہیں تو کوئی دکت نہیں ہے یہاں پہ پانیر کا پراتھا ہمارا سیکھ گیا آپ دیکھ سکتے ہیں اور کھانے میں بہت زیادہ سچ بتا رہا ہوں بہت زیادہ ٹیسٹری لگتا ہے میرے ہزمنٹ کا اور میرا تو پرسنلی بہت زیادہ فیوریٹ ہے اور اب میرا بیبی اسکول جانے لگے گا تو لنچ میں بھی اب ایک دم ہم دیں گے ہی کیونکہ اس کو بھی بہت زیادہ اچھا لگے گا اور دیکھ سکتے ہیں میں نے دو پراتھے لیاں اور چائے لیاں میں اور میرے ہزمنٹ تو چلے انجوائے کرنے کے لیے آپ اسی کیچپ سے چٹنی سے ہر چیز سے انجوائے کر سکتے ہیں بہت اچھا لگتا ہے یہ خین جانے ایک مرتبہ اس ریسپیو ضرور فالو کرنا اور گائز ویڈیو پسند آئی تو پلیز لائک کرنا کامنٹ کرنا اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کیلئے بہ بائی آپ بھی بناو اور کھاؤ انجوائے کر اپنے فیملی والوں کو بھی انجوائے کرو بائی